اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجا ٹاکس نادرہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی کے جانب سے نئی نوکری اناؤنس کر دی گئی ہے خوش خبری فوری انٹرویو اور اسی مہینے نوکری جی بلکل جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو آپ نے تمام طرح اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ہے اور اسی مہینے آپ کی نوکری لگ جائے گی نوکری آپ کے اپنے شہد میں ہوں گی مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپلائی کا پروسس بھی بتاؤں گی اور جتنے بھی امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر ون بائی ون شیئر کروں گی یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ پڑھ لیں گے تو جواب کے مطلق دیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا نادرہ کے اندر بہت بہترین جواب آناؤنس کی گئی ہے پورے پنجاب سے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سندھ سے اپلائی کر سکتے ہیں کپک سے کر سکتے ہیں گل گل insultistan سے کر سکتے ہیں بلوچستان سے کر سکتے ہیں ازار جم粉 کشمیر سے کر سکتے ہیں پاکستان کے ہر شہر سے ہر شعوبے سے آپ اس جواب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے دوکومنٹس جمع کروانے ہیں ساتھ ہی اپنا انٹرویو دے دینا ہے اور فروری کے اندر ہی آپ کی جو جوبز ہیں وہ لگ جائیں گی اب ان کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں پوسٹ جس دن یہ اناؤنس کی گئی تھی جس دن یہ نوکری اناؤنس کی گئی تھی 18 فروری 2024 تھی 18 کو یہ اناؤنس کی گئی تھی اور آج 19 ہے میں نے آج اس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے میں آپ کو ڈیلی بیسیس پر گورنمنٹ جوپز کا بتاتی ہوں اور نئی جوپز کی انفرمیشن دیتی ہوں لاسٹ ڈیٹ اس کی آج مارچ 2024 ہے یہاں پر ایک مارچ لکھا ہے لیکن یہ آج مارچ تک سلیں گی دپارٹمنٹ اس کے اندر نادرہ ہے پوسٹ اس کے اندر مختلف ہے لوکیشن اس میں آل آور دا پاکستان ہے پورے پاکستان کے شہروں سے دہاتوں سے آپ اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایڈریس اس کے اندر نادرہ ہے ایڈیوکیشن جو اس کے اندر ریکوارڈ ہے صرف انٹرمیڈیٹ صرف آپ کے پاس باروی جماعت کی تعلیم ہے تو آپ اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے باروی جماعت کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں میلز اینڈ فی میلز بہت اور الیجبل مرد حجرات بھی اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جوب ٹائپ یہ پرمنٹ ہے پہلے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے پرمنٹ جوب نہیں ہے کانٹریکٹ کریں گے اور اگر آپ کی پرفارمنگز اچھی ہوئی تو یہ لیگل بھی کر سکتے ہیں یہ جو جوب ہے یہ دون نیوز پر کے اندر اناؤنس کی گئی تھی سنڈے والے دن یہ ان کی کچھ اور انسٹرکشنز ہے نادرہ کی نیشنل لیٹر بیس این ریجسٹریشن آتھارٹی کی یہ آپ ریچ کر لیں گے تو جوب کے مطلق دیٹیل کا علم بہت اچھے سے ہو جائے گا اب نیچے چلتے ہیں تو میں آپ کو جو اس کے اندر جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ پانچ ایڈوٹائزمنٹ آناؤنس کی گئی ہیں نادرہ وان نادرہ ٹو نادرہ ٹری نادرہ فور اور نادرہ فائف اس کے اندر ٹیسٹ اور سلیبس بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے فرسٹ جو ہے نادرہ وان کی جو ایڈوٹائزمنٹ اس کو ڈاؤنلوج کر کے آپ نے چیک کر لینا یہ دیکھیں فرسٹ نمبر پر جو ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ وہ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگئی ہے اس کے اندر فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ آپ کی پوسٹ لکھی ہوتی ہے جو آپ کی پوسٹ ہے وہ لکھی ہوتی ہے کالیفیکیشن سیکنڈ کے اندر آپ کی تحصیل لکھی ہوتی ہے تھرٹ کے اندر آپ کا ٹیسٹ ریجسٹریشن اور وینیو لکھا ہوتا ہے فورتھ کے اندر آپ کا انٹرویو لکھا ہوتا ہے اب ون بے ون ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کی پانچ ایڈورٹائزمنٹ ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی باقی آپ نے خود سے پڑھ لینی ہے اس کے اندر جونئر ایگزیکیٹیو ٹرینی کی جو ہے وہ سیٹس ہیں ایج جو ہے وہ آپ کی پچیس سال سے لے کے جو ہے آپ تیس سال تک الیجبل ہیں پانچ سال کا گورمنٹ آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہے فرس نمبر پر ہمارے پاس جو شہر ہے وہ پسوری ہے سیالکوٹ ہے ڈسکا ہے نارو وال ہے شیخو پورا ہے زفر والا ہے بس یہاں تک یہ دیکھیں آگے لائن لگی ہوئی ہے یہاں تک آپ نے زفر والا تک جو ہے ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی جگہ پر انٹرویو ہوگا پچیس فروری دو ہزار چوبیس سنڈے والے دن جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا انٹریسٹریشن ہوگی آپ کے انٹرویو ہوگا اور یہ آٹھ بجے سے لے کے جو ہے وہ ساڑھے بارہ بجے تک صبح کے ٹائم چلے گا نادرہ آفیس جو ہے دیفینس روڈ نیئر جیسن ہوتل سیالکوٹ یہاں پر آپ سے لیا جائے گا اور اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو آپ کا جو انٹرویو ہوگا ٹیسٹ ہوگی اور آپ کا وینیو ہوگا وہ ستائیس سے لے کے اٹھائیس فروری دو ہزار ٹیسٹ روڈس کو ہوگا منڈے یا ٹیوزڈے وہ آپ کو بتا دیں گے کس دن ہوگا جب آپ یہ جائیں گے نا ریجسٹریشن کے لیے اور انٹری کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا انٹرویو کس دن ہوگا سینٹر ایم اے جوہر ٹاؤن نادرہ کمپلیکس لہور پھر جو آپ کا انٹرویو وہ یہاں لیا جائے گا آپ کا ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ڈیٹا اینٹری آپریٹر کا اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یا آپ ایک دو دن پریکٹس کریں گے ڈیٹا اینٹری آپریٹر کی تو آپ کو آ جائے گا کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہی اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا یا آپ ایک دو دن پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ جو چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں ان لائن کے بعد جو نیچے والے ہیں یہ ان کے لئے سیٹ ہے گجرہ والا ہے کامو کی ہے نوشہرہ ہے وزیر آباد ہے علیپور چٹھا ہے شیخوپورا ہے فیروز والا ہے یہ جو ہے فیروز والا ہے شکارپور ہے ان کے لئے جو ہے وہ ایک ہی ڈسٹرک ہے ایک ہی جگہ ہوگی ان کے لئے ڈسٹرک نہیں ان کے لئے ایک ہی وہ ٹیسٹ سینٹر ہوگا اور انٹرویو کی جگہ بھی ان کے لئے ایک ہی ہوگی چبیس فروری دو ہزار چوبیس صبح آٹھ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ مجھے تک منڈے والے دن تھرٹی سیون ٹرین سینٹر ایم اے جوہر ٹاؤن نادرہ کمپلیکس لہور یہاں پر آپ سے جو ہے وہ ریجسٹریشن ہوگی اور آگے انتیس فروری فرسٹ مارچ دو ہزار چوبیس منڈی اینڈ فرائیڈ جو ہے وہ آپ کی ٹیسٹ انٹرویو کی ڈیٹس ہوں گی سینٹر ایم اے جوہر ٹاؤن نادرہ لہور کمپلیکس میں آپ نے چلے جانا ہے پھر آپ کو وہ بتا دیں گے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو جو لاسٹ پہ ہے ہمارے پاس لاسٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے جی نارو وال ہے ہمارے پاس شیخو پورا ہے سانگلا ہل ہے سیال کوٹ ہے کسور ہے چونیا ہے آگے کیا ہے جی کوٹ کوٹ ہے ہمارے پاس رادہ کریشن ہے پتو کی ہے کینٹ ہے لاہور ہے آگے ایڈبرٹائزمنٹ کمپلیٹ نہیں نظر آرہی میرا نیٹ سلو چل رہا ہے تو آپ دیکھ لی جائے گا رادہ کریشن ہے کوٹ سٹی کینٹ لاہور ہے یہاں یہ والے جو ہیں ان کے لیے ایک پین یہ انہوں نے بتایا ہے اٹھائیس فیوری دو ہزار سوہ بیس انہوں نے وینسٹی والے دن جانا ہے اور ان کا جو ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ ہے وہ لیا جائے گا ان کا انٹرویو ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو جو ہے وہ ان کا اگلے دن ہوگا پانچ مارچ دو ہزار سو بیس کو سات مارچ پانچ مارچ کو آپ نے جانا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے پھر کہ آپ نے اگلے دن کب آنا ہے سینٹر جو آپ کا تھرٹی سیون ٹرین سینٹر ایم میں جوہر ٹاؤن نادرہ کمپلیکس لاہور یہ میں نے آپ کو ایک ایڈوٹائزمنٹ بتائی ہے اس کے بعد نیچے سیکنڈ بھی ہے تھرٹ بھی ہے فورت بھی ہے اس کی کافی ساری ایڈوٹائزمنٹ ہے جو جو آپ کے ڈسٹرک کے مطابق ہے وہاں پر یہ دیکھیں سیکنڈ والی یہ ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرتے جانا یہ دیکھیں تو ویسے ویسے آپ نے ریٹ کرتے جانا ہے اور اس کے اندر بہت ساری ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں فرس نمبر پر آپ سے ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا پھر آپ کا انٹرویو ہوگا پھر آپ کا کریکٹر ویریفیکیشن ہوگی پھر آپ کا میڈیکل ہوگا دن آپ کو جوپ دی دی جائے گی یہ تمام تر جو چیزیں وہ ایک دو دن کے اندر ہی کمپلیٹ کر لی جائیں گی اور جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل بھی ہونے چاہیے اور ان کی کوپیز بھی ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ جہاں کہیں پہ جائیں گے تو کوپیز کروانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے وہ سارے آپ نے کوپی کروا کے ساتھ لے کے جانے ہیں اٹیسٹڈ آپ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ میں تعا دیتی ہوں آپ کو آپ کا سی این ای سی ہوگا شناختی کارٹ ہوگا آپ کا ڈومیسل ہوگا پنجاب کا جس علاقے کے ہیں آپ اس کا ہوگا سندھ کیا تو سندھ کا ہوگا آپ ازاد کشمیر کیا تو وہاں کا ہوگا آپ کا ڈومیسل ہوگا آپ نے جو تعلیم حاصل کیا انٹر میڈیٹ وہ ہوگا آپ کا کریکٹر سیٹفیکیٹ ہوگا آپ کا ایکسپیڈنس جو آپ نے حاصل کیا وہ ہوگا اور فریش پکچرز ہوں گی یہ تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں یہ اریجنل بھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے کوپیز بھی ہونے چاہیے کسی بھی ستار میں گریٹ کی آفیسر سے جا کے آپ جو گورنمنٹس سیٹ پہ ہو اسے آپ نے جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی کوپیز کروا کے آپ نے ان کے بیک کے اوپر سائن کروا لینے ہیں ڈاکومنٹس کے اور ساتھ آپ نے ان کی سٹیمپ بھی لگوا لینے ہیں اس طرح آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیسٹڈ ہو جائیں گے اور یہ تمام تر جو چیزیں آپ نے لے کے انٹرویو کے لئے چلے جانا ہے تو آپ کی جو تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہی ہوں گے اور اریجنل بھی لے کے جائے گا اور ساتھ کوپیز بھی لے کے جائے گا اٹیسٹڈ والی فرس نمبر پر آپ کا جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا انٹرویو دن کریکٹر ویریفکیشن دن میڈیکل آپ کی تمام تر جو چیزیں پھر وہ یہی پر کمپلیٹ ہو جائیں گی میرا نام دی جائے امیدہ چینل پر میں ڈیلی بیسز پر گارمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جاب اناؤنس کرتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو